اسلام علیکم امید کہتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اور نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں آپ کو جو آج کا ٹپک ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا مالٹا کا تھمنیل میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے مالٹا سٹڈی ویزا کا جو سی ویو انٹرویو لیتا ہے اس کے آپ کو موسٹ امپورٹنٹ جو ٹین کوسٹن ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا باقی بہت سارے کوسٹن بھی پوچھے جا سکتے ہیں ن لیکن جو بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا بھائی جو بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی مالٹا جانا ہے اور جاب چاہیے میں نے کبھی ایسا کبھی نہیں کہا کہ جو میں نہیں کر سکتا میں نے کبھی کہا کہ میرے پاس جاب جابز ہیں آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں بھائی ابھی صرف اور صرف میرے پاس جابز ہیں کلینر کی اور ہاؤس کیپنگ کی دو ٹائپ کی جابز آویلیبل ہیں جو بھائی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کنٹیکٹ کر لیں کنٹیکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کنٹیکٹ کرنے کا صرف اور صرف سیمپل سا طریقہ آپ مجھے میرا ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک ہے آپ وہاں سے کنٹیکٹ کریں پھر آپ کے میں نمبر بھی دے دوں گا آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کر کنٹیکٹ کرنے سے پہلے بھائی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چارجز ہوتی ہیں اس کے ویداؤٹ چارجز کوئی کام نہیں ہوتا مالٹا کا تو یہ سے ذہن میں رکھیں جو بھائی اپلائی کرنا چاہتے ہیں جن کا مائنڈ ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کانڈلی ریکویسٹ ہے بھائی ابھی فیلحال ڈرائیور یا کوک یا شیف یا اس طرح کی دوسری تیسری میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے فیلحال جو جابز آویلیبل ہیں جو ویکنسی ہیں وہ صرف اور ص ہاؤس کیپنگ اور کلینر کی ہیں تو وہ ہی بھائی کنٹیکٹ کریں جو اس لائن میں ہیں تاکہ ان کا پروسس ہو سکے تو ویڈیو کو آج کی شروع کرتی ہیں بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت سارے بھائیوں نے کہا تھا کہ بھائی مالٹا سٹیڈی ویزا جو ہے مالٹا کے سٹیڈی ویزا ہوتا ہے جو اس پر سی وی جو کیا کیا کوششن پوچھتا ہے انٹرویو کے دوران تو وہ آپ ویڈیو بنا دیں تو میرے پاس لیکھ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بناوں سٹیڈ تو سب سے پہلے یاد رنگ کے سی وی جو آپ سے اگر کوششن شروع کرتا ہے پہلے تو آپ کا نام بغیرہ پوچھتا ہے پھر پھر آپ سے موسٹ امپورٹنٹ جو کوششن ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں ان میں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ میں نے ٹین فائنڈ آٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے پوچھا جائے گا what is name of institute you applied in مالٹا مطلب آپ کا جو کالج یا یونیورسٹی ہے وہاں آپ نے جو وہاں پلائی کیا ہے اس کا نام کیا ہے یہ ہو گیا one question آپ نے اپنا کالج یا یونیورسٹی کا نام بتا دینا ہے صحیح ہے پھر پوچھے گا آپ کا what is nature of study you accept مطلب آپ نے جو کورس یا جو بھی آپ study کر رہے ہیں وہ کس نیچر کی ہے مطلب آپ کیا کر رہے ہیں کورس صحیح ہو گیا دو کورسٹن ہو گیا تین نمبر کورسٹن ہے کہ have you received any scholarship from them مطلب آپ نے ان کو کالج یا یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو کچھ scholarship ملی ہے تو آپ نے بتا دینا ہے سیمپل اگر آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی یہ ہو گیا یہ میں صرف اور صرف بھائی آپ کو share کر رہا ہوں important questions کے علاوہ بھی بہت سارے questions پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو prepare رکھیں یہ پاکستانیوں کے لیے بھی good news ہے کہ study visit پاکستانیوں کے بہت زیادہ approve ہو جاتے ہیں تو جو پاکستانی بھائی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ مالٹا میں easily جا سکتے ہیں without alts یہاں alts کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو simple یا آپ کو admission مل جاتا ہے وہ سارے universities لے لیتی ہیں آپ کو accept کر لیتی ہیں پھر وہ cv u کے approval بھی خودی arrange کر دیت ہیں تو یہ ویڈیو اس لحاظ سے بھی important ہے جو بھائی باکستانی جانا چاہتے ہیں تھوڑا بہت بڑے ہیں وہ apply کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے four number question پوچھا جائے گا what is your background education background صحیح ہے مالب آپ نے کتنی study کی ہوئی ہے کیا study کی ہوئی ہے کیا آپ نے پڑا ہوئی ہے یہ وغیرہ پوچھا جائے گا تو آپ نے بتا دینے آپ نے جو بھی study کی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جائے گا like جو پانچ number question ہے کہ آپ کے پاس کوئی degree ہے یا نہیں ہے مطلب by education background میں سب کچھ پوچھا جائے گا 9,10,11 اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون سی آپ کے پاس degree ہے یہ پانچ number question ہو گیا اب بتاتا ہوں آپ کو جو آگے 6 number جو important question ہے ان میں like ہوتا ہے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں ویزا approve ہونے کے ان کے وجہ سے بھائی وہ پوچھتا ہے کہ تم نے اتنی ساری دنیا میں صرف مالٹا ہی کیوں choose کیا تو یہ آپ نے explain کرنا ہے کہ میں نے بہت ساری question ایک بار انگلش میں repeat کرتا ہوں why you choose Malta instead of other countries تو آپ نے بتانے کہ بھائی میں نے دو تین جگہ apply کیا تھا لیکن مجھے unfortunately admission نہیں ملا اور Malta کی university سے یا college سے مجھے admission کی offer ہوئی تھی تو میں نے accept کر لیا تھا یہ ہو گیا پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ financially see a 7 number question so یہ financially who will support you مطلب آپ کو جو financially ہوگی tuition fees ہوگی وہاں رہنا ہے کھانا پینا سارا یہ کون لیک کرے گا تو آپ نے بتانا ہے definitely I have like financially condition is good I can afford by myself تو یہ آپ نے بتا دینا ہے ویسے وہاں جا کے آپ کام بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی ہیں لیکن فیلحال آپ کے پاس strong statement ہونی چاہیے study music کے لیے بھی تاکہ آپ کا لگے کہ آپ جا کے کام نہیں جا کے پڑھنے جا رہے ہیں باقی جتنے بھائی پڑھتے ہیں وہ سب کو بتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے وہ discuss کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد پوچھا جائے گا کیا آپ نے arrange کر لیا you have arrange accommodation everything تو آپ نے بتانا ہے کہ جی I have arrange everything accommodation وغیرہ میں نے arrange کر لی ہوئی ہے اگر proof آپ نے ویسے بھی ساتھ لگایا ہوگا جب آپ file submit کرتے ہیں تو یہ ہو گیا clear اس کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ آپ proof of declaration لگائیں یا پھر آپ hostel choose کریں یا جو بھی آپ کو cheap چیز ملتی ہے وہ آپ choose کریں صحیح ہو گیا یہ 8 number question ہو گیا ابھی no number ہے مطلب وہ پوچھیں you will return back to your country after the study تو آپ نے کیا offer یہاں پہ یہ important question ہے بہت سارے بھائی اس کا question کا پوچھتے ہیں answer تو بھائی آپ نے definitely یہی کہنا ہے کہ میں اپنی study complete کر کے واپس اپنے country میں آ جاؤں گا in case اگر مجھے کچھ وہاں پہ اچھی post پہ offer ہوتی ہے تو میں رہوں گا otherwise i will come back to my country یہ آپ نے ضرور کہنا ہے کہ اگر اچھی post پہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں میں نے وہاں ہی رہنا ہے تو definitely پھر آپ کا intent جو stay ہے وہ غلط طرف چلا جائے گا 10 number جو question ہے وہ آپ سے جو پوچھا جائے گا کہ language test you have to pass any language test like alts, toffle تو آپ نے اگر کچھ آپ نے complete کیا ہوگا تو آپ نے بتانا ہے کہ میں taffle کا یا alts کا complete کیا ہوگا ہے اگر نہیں کیا ہوا کیونکہ وہ requirement میں نہیں ہیں تو آپ like کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یہ important جو question ہے میں نے 10 آپ کو بتا دیئے ہیں اس کے علاوہ آپ سے دو تین اور question آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ آپ کا کوئی relative ہے malta میں like تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں اگر ہے تو آپ بتا دیں اگر close relative ہے blood relation ہے تو پھر بتائیں آپ لازمی لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو پھر نہ بتائیں اگر کوئی friends ہے تو وہ friends relative میں نہیں آتے تو باقی آپ نے آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ are you married are you single are you dependent تو آپ نے یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی یہ اس طرح کے question آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ ایک important ویڈیو تھی تو چلیں یہ آج کی ویڈیو یہاں کے end کرتے ہیں امیر کہتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو ویڈیو کا end تک لازمی دیکھیں تو آج کی ویڈیو کو یہاں end کرتے ہیں ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ